جو لوگ جنات کو دیکھنا چاہتے ہیں یا جنات کی حاضری چاہتے ہیں وہ یہ عمل کریں پڑھائی زبردست عمل ہے اکیس دن کا عمل ہے آسان عمل ہے کیونکہ لمبی پڑھائی نہیں آپ کو بتا رہے ہیں ہم آسان عمل ایک لفظ کی پڑھائی بتا رہے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بابا جی ہمارا ہم سے عمل نہیں ہوتا بڑے بڑے عمل جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے ہمیں کوئی چھوٹا عمل بتائیں مختصر عمل جس سے جنات کو ہم دیکھ بھی سکیں اور حاضری بھی ہو تو اس عمل سے آپ کو جو ہے مختصر ہم ایک لفظ جو ہے چھوٹا عمل بتا رہے ہیں ایک لفظ کا جس کو یہ سمجھیں کہ تلسماتی لفظ ہے تلسماتی اسم ہے یہ ایسا اسم ہے اس کے ورد کرنے سے آپ کو غیبی مخلوقات نظر آئیں گی اور خاص جو ہے آپ کو اگر چلے کی صورت میں آپ اس جو ہے اسم کا ورد کریں گے تو آپ کو جو ہے ایک پری یعنی ایک انسانی صورت میں آپ کو ایک نورانی چہرے کے ساتھ جو ہے ایک عورت کی شکل میں آپ کو نظر آئے گی تو اکیس دن کا یہ چلہ ہے آپ نے اکیس دن یہ عمل کرنا ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو ہم سمجھا دیتے ہیں آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں تاکہ آپ اس کو صحیح طریقے سے کر سکیں کوئی بھی عمل ہو اس کو پہلے آپ ورد میں رکھا کریں دو چار دن آپ اس کو ورد میں لائیں اپنے چلتے بھرتے تاکہ وہ آپ کی زبان پہ چڑے اس کی تاثیر پیدا ہو تو اس کے بعد عمل کیا کریں یہ عمل ان لوگوں کے لیے جن کو جنات کی عملیات کی جو شرائط ہم نے بتائی ہیں وہ ان کو معلوم ہونی چاہیے ہم نے دوسری ویڈیوز میں جو عملیات سکھانے والی ہیں اس میں ہم نے آپ کو ساری شرائط بتائی ہیں جنات کی حاضرات کی چلے کی شرائط جن کو معلوم ہے یہ ساری چیزیں وہی یہ عمل کریں کیونکہ عملیات کی شرائط کا خیار لکھنا چلے کی جو بنیادی شرائط ہوتی ہیں جنات عملیات کیسے ہوتے ہیں کس جگہ ہوتے ہیں کیسے کرنے آپ نے حاضرات یہ چیزیں آپ کو بنیادی معلومات جو ہم نے دی ہوئی ہیں دوسری ویڈیوز میں وہ دیکھیں اس کے بعد جو ہے نا یہ عمل آپ نے کرنا ہے تو عمل کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اکیس دن جو ہے نیت کر کے بیٹھنا ہے جو ہے پریز جلالی و جمالی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے پریز جلالی و جمالی کیا ہوتی ہے یہ ہم نے دوسری ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اس لیے یہ ہم بتا رہے ہیں بار بار آپ کو کہ آپ کو یہ ساری معلومات ہونی چاہیے اب ہم آپ کو عمل بتا دیں گے آپ کو باقی معلومات نہ ہوں چلہ کیسے کرنا ہے جنات کی حاضرت کا طریقہ کیا ہے اور کیسے کلام ہوتا ہے معایدہ کیسے ہوتا ہے بات کیسے کرنی ہے یہ چیزیں آپ کو خود سیکھنی پڑیں گی پہلے آپ کو معلوم ہونی چاہیے اس کے بعد عمل کریں تاکہ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ سو فیصد کامیاب ہو تو آپ نے ایک الگ کمرے میں جو بلکل جو ہے وہ خالی ہو یا الگ مکان ہو جہاں کوئی دوسرا موجود نہ ہو تو اسی جگہ پر جہاں کوئی شور بھی نہ ہو بلکل جو ہے پاک صاف جگہ ہونی چاہیے اور آپ کا لباس بھی پاک صاف خوشبودار ہونا چاہیے نماز جو ہے آپ پڑھیں تو بہت اچھا ہے کیونکہ یہ نورانی عمل ہے تو اس میں جو ہے آپ کو نورانی طریقے سے اپنی روحانی جو ہے وہ طاقت جو ہے اس کو بڑھانا ہے تو اس لیے آپ نے جو ہے اکیس دن کی نیت کر کے آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے اور روزانہ آپ نے رات کو یہ عمل کرنا ہے ایک وقت اور ایک ہی جگہ آپ نے رکھنا ہے اور عمل کے دوران آپ کو کئی چیزیں نظر آئیں گی جیسے ہم نے بتایا یہ عمل جنات کو دیکھنے کے لیے غیبی مخلوقات کے ظاہر کرنے کے لیے بڑا ہی جو ہے اس میں ثابت ہوگا موسر تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو دوران عمل بہت ساری خوفناک چیزیں شکلیں یا ایسی چیزیں تیز روشنی یا تیز ہواوں کا چلنا تو اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی لیکن آپ نے اپنے گرد حصار کر کے یہ عمل کرنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو تو جو بھی ہو آپ نے عمل میں خوف نہیں کرنا ڈر نہیں کرنا دل مضبوط رکھنا ہے اور اپنی ریاضت اپنا جو عمل ہے اس کو پورا کرنا ہے اسی کو پڑھنا ہے اس کی پڑھائی جب تک مکمل نہیں ہوتی آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا حصار کا طریقہ بھی ہم نے بتایا حصار کاٹتے کیسے ہیں اس سے باہر کیسے آنا ہے وہ بھی طریقہ بتایا سب کچھ ہم نے دوسری ویڈیوز میں بتایا یہاں جو ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں آپ نے یہ چیزیں سیکھنی ہیں خود ٹھیک ہوگیا اس کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے تو اب ہوگا یہ کہ آخری رات جب اکیسویں دن ہوگا تو آپ کو اس سے پہلے آپ نے نہیں اٹھنا اپنی پڑھائی نہیں چھوڑنی جب تک آخری رات آپ کو یہ نشانی ظاہر نہ ہو جائے اکیسویں دن اکیسویں دن ہوگا یہ کہ ایک خوبصورت جو ہے وہ نورانی چہرے والی عورت جو ہے وہ ظاہر ہوگی جو کہ انسانی صورت میں آپ کو بالکل انسانوں کی طرح جو اس کا قد ہوگا جسم ہوگا سب کچھ آپ کو نظر آئے گا تو وہ بالکل نورانی یعنی نور ہی نور ہوگا چمکتا ہوا چہرہ ہوگا بدن بھی چمکتا ہوا ہوگا تو آپ نے اس سے جو ہے وہ کلام کرنا ہے اب کلام کیسے ہوتا ہے مائدہ کیسے ہوتا ہے شرائط کیسے تیہ کی جاتی ہیں یہ ساری معلومات آپ کو پہلے سے ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا یہ سب کچھ اپنے ویڈیوز میں بتایا ہویا کتابوں میں بھی موجود ہے آپ پڑھیں اور سیکھیں اور اس کے بعد عمل کریں تو اب آپ نے یہ ساری تیہ کرلی شرائط اور دوبارہ حاضری کا طریقہ بھی پوچھ لیا جو نشانی وغیرہ لینی ہے وہ نشانی بھی مل گئی آپ کو سب کچھ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس سے اپنے کاموں میں مدد لے سکتے ہیں بلا کے جب بھی بلانا ہو تو وہ طریقہ آپ کو جو بتایا گیا ہوگا اسی کے مطابق آپ نے اس کو دوبارہ بلا کے اپنے کاموں میں مدد لے سکتے ہیں لیکن جائز کاموں میں آپ نے مدد لینی ہے کیونکہ یہ نورانی عمل ہے تو اس لیے اس کو جائز جگہ استعمال کیا جائے گا عمل جو ہے وہ آپ نے روزانہ جو ہے سات ہزار مرتبہ یہ پڑھنا ہے بعد نماز عشاء کوئی بھی وقت مقرر کر لیں عشاء کے بعد جب سب سو جائیں بلکل خموشی ہو یہ چلے کی شرائط ہیں کہ آپ نے بیٹھنا کیسے ہے کس رخ بیٹھنا ہے کس لباس میں بیٹھنا ہے لباس کیسا ہونا چاہیے پریز جلالی جمالی رکھنی ہے اور لباس ایک ہی ہونا چاہیے اور اسی لباس کو دوبارہ جو ہے وہ پاک صاف کیسے رہنا چاہیے غسل کر کے باوضوح حالت میں بیٹھنا اگر نورانی عمل ہے تو روزانہ آپ نے غسل کر کے باوضوح حالت میں بیٹھنا ہے اور آپ نے خوشبودار ہی تر اپنے لگانا ہے جسم کے ساتھ بھی اور اپنے کمرے میں بھی تو اور بخور بھی اچھا جو ہوتا ہے اود کا جسے کہتے ہیں کہ اچھا بخور ہونا چاہیے کمرے میں تو یہ چیزیں آپ کو چلے کی شرائط اور بھی بہت ساری ہیں یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے پڑھنے والا عمل جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ اسم جو ہے وہ لفظ وہ آپ کے سامنے اس کا جو ہے وہ صحیح تلفظ بھی آپ کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں یہ اس طرح سے پڑھا جائے گا آپ نے اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا صرف یہ اسم پڑھنا ہے یا محملو اب یہ حی ہے حی ہے یہ آپ نے اس کی حی کی آواز نکالنی ہے یا محملو یا محملو یہ اس طرح سے پڑھا جائے گا اگر آپ نے اس کا ورد کرنا ہے پہلے زبان پہ چڑھانا ہے یا محملو نہیں پڑھنا آپ نے یا محملو جیسے محمد اس طرح اسم ہے تو اسی طرح آپ نے یا محملو یہ اسم اس طرح سے ہے کی آواز نکال کے آپ نے پڑھنا ہے اس کا ورد رکھے صحیح تلفظ کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ عمل کریں تو آپ کا عمل چلے گا یہ چیزیں معلومات جو علم کی ہیں ہمارا پچاس سال کا تجربہ ہے ہم جو معلومات دے رہے ہیں جو سکھا رہے ہیں جو چیز دے رہے ہیں وہ تاکہ آپ کامیاب ہوں ہم صرف یہ نہیں کہ آپ کو صرف کتاب سے دے کے ایک چھاپا مار دی ہے اور آپ کو مرہنمائی نہ کی آپ سے عمل ہو نہ ہو کامیاب ہو نہ ہو آپ کا وقت ضائع ہو تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہم آپ کو کامیاب کروانے کے لیے پوری معلومات دے رہے ہیں تفصیل کے ساتھ سب چیزیں سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں تاکہ آپ کا عمل جو ہے وہ کامیاب ہو اور آپ کو جھوٹے و جالی عاملین کی طرح جو ویڈیوز بنا کے عملیات دیتے ہیں اور اس سے کچھ ریزلٹ نہیں نکلتا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو آپ نکام ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں اس لیے آپ کو تفصیل سے ہر بات سمجھا رہے ہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہمیں پوچھ لیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں اس کے بعد یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو کتا چلے گا عمل کرنے کے بعد کہ واقعی کسی نے عمل دیا تھا سہی اس لیے جو شرائط ہم بتا رہے ہیں جو چیزیں ہم سمجھا رہے ہیں اس کو سمجھیں اور سمجھ کر کریں انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی آپ